دیکھنا چلو کر چکے ہیں بیٹکا اور بھی بوچ ہوئش بہجن سمات پارٹی کے عدیق شمایو تیجی کا کل جنم دن تھا اور جنم دن کے موقع پر بہجن سمات پارٹی کے عدیق شمایو تیجی سامنے آئی بہجن سمات پارٹی کے عدیق شمایو تیجی نے سامنے آتے ہی یہ بات سب سے پہلے کہی کہ وہ آگامی ویدان سبا کے دو جار تیش میں جتنے بھی چناؤں ہونے والے ہیں ان میں اور لوگ سبا کے دو جار چوبیس میں کسی بھی راجنیتک پارٹی کے ساتھ گھڑ بندن نہیں کریں گے حالانکہ بہجن سمات پارٹی کے عدیق شمایو تیجی کی کہنے کا مطلب کیا تھا اور کس ویسے میں تھا یہ تو شاپ سمجھ گئوں گے کہ وہ آگامی دو جار تیش کے ویدان سبا کے چناؤں جن راجیوں میں ہونے ہیں ساتھی لوگ سبا کے دو جار چوبیس کے چناؤں میں کسی بھی راجنیتک جل کے ساتھ گھڑ بندن نہیں کریں گے اور کیوں نہیں کریں گی اس کا جواب بھی انہوں نے اسی پریس کمپرنس میں دیا بہوزن سمات پارٹی کے ادھیک شمایو تیج نے اپنی پریس کمپرنس میں کہا کہ ہم گھٹ بندن اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ گھٹ بندن کا انبھاؤ یعنی جن پارٹیوں کے ساتھ ہم نے گھٹ بندن کیا ہے اس دوران ہمیں حقیقت میں فائدہ نہیں ہوا اور بہوزن سمات پارٹی کا ووٹ تو دوسری پارٹیوں کو مل جاتا ہے لیکن بی ایس پی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن اگر ہم نے اس ماملے میں آکڑوں کی دھیان سے دیکھیں تو کیا سچ میں بہوزن سمات پارٹی کو کبھی گھٹ بندن کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوا تو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو 1984 میں بہوزن سمات پارٹی کا گھٹن ہوا بہوزن سمات پارٹی نے ایک دو چناؤ لڑے پرحاؤ نہیں رہی لیکن دوسرے تیسرے چناؤ کے اندر انہوں نے کافی اچھا پرحاؤ سالی رہا بہوزن سمات پارٹی کا اتر پردیش کے اندر بارہ سیٹے آئی اور اچھا کاسا بورٹ پر تیسط بھی انہیں بارہ تیرہ سیٹے بھی آئی اور اچھا کاسا بورٹ پر تیسط بھی نہ بہوزن سمات پارٹی کے سستاپک اس سمیے کے مانے پر صاحب کاسی رام جی نے سمات پارٹی کے ساتھ پہلا گھٹ بندن کرنے کی ہاتھ بڑھایا ملائم سنگیادو اور کاسی رام جی کے بیچ گھٹ بندن ہوا اور اس دوران کنارے آج بھی کافی ایتیاسک ہیں اس گھٹ بندن کی وجہ سے سمات پارٹی اور بہوزن سمات پارٹی کی گھٹ بندن کی سرکار بنی ملائم سنگیادو کی پارٹی کو زیادہ سیٹے آئی اور بی ایس بھی کم سیٹوں پر لڑی لیکن بہوزن سمات پارٹی کو جبردست سیٹوں کا ایک طریقے سے فائدہ ہوا اور بہوزن سمات پارٹی 65 کے قریب سیٹے جیت پائی اور اس کے بعد اس کا ووٹ پرتیسط میں کافی زیادہ اجابہ ہوا لیکن بہوزن سمات پارٹی اور سمات پارٹی کے بیچ کا یہ گھٹ بندن زیادہ دور تک نہیں چلا اور کچھ سالوں کے بعد ہی یہ گھٹ بندن ٹوٹ گیا اس گھٹ بندن کے ٹوٹنے کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ بہوزن سمات پارٹی نے بی جے پی کے ساتھ گھٹ بندن کر کے سرکار بنا لی اور بہوزن سمات پارٹی کے ادھکش مائیہ وطیجی پہلی بار گھٹ بندن کی سرکار میں مکھے منطری بنی بی جے پی کے سیوگ سے حالانکہ بی جے پی کے ساتھ بنا یہ گھڑ بندن بھی زیادہ دن نہیں چلا اور جیسے ہی آگے چناؤ آئے تو بہجن سماعت پارٹی کے سستابق کاسی رام جی اور بائن کماری مایہ وطیجی نے کانگریس کی طرف ہاتھ بڑھایا کانگریس کی طرف ہاتھ بڑھانے پر بہجن سماعت پارٹی کو زیادہ سیٹوں کا فائدہ تو نہیں ہوا لیکن ووٹ پرتیسط میں بہجن سماعت پارٹی کو کافی زیادہ زوردار بڑھوتری ہوئی اور بہجن سماعت پارٹی قریب 27-28% ووٹ کے آس پاس پہنچ گئی اس کے بعد بہجن سماعت پارٹی کا کال جو ہے وہ شاندہ رہا بہجن سماعت پارٹی گھڑ بندن میں ایک بار پھر سے سرکار میں آئی اور بی جے پی کے گھڑ بندن سے انہوں نے پھر سے سرکار بنائی 2007 سے 2012 تک بہجن سماعت پارٹی فل میجورٹی کے ساتھ اتھ پرتیس کی سرکار میں آئی تب انہوں نے اکیلے ہی چناؤ لڑا لیکن اس کے بعد بہجن سماعت پارٹی 2014 میں لوگ سبا میں 0 سیٹوں پر سمٹ گئی 2017 میں ویدان سبا میں بھی انہیں کوئی اچھی ساتھی سیٹیں نہیں ملی تھی لیکن جیسا ہی سپا اور بسپا کا دونوں کا واپس گھڑ بندن 2011 کے لوگ سبا چناؤں میں ہوا تو بہجن سماعت پارٹی جہاں 0 سیٹ پر تھی وہاں سے 10 سیٹوں پر پہنچ گئی اور اس گھڑ بندن کے دوران رلڈی اور جین چودری اور ان کے پیتا جی عجید چودری بھی چناؤں آر گئے تھے لیکن بہجن سماعت پارٹی کے پھر بھی 10 سیٹیں نکل گرائی اور یہاں تک ہی اکھیلے سیادو کے لیے بھی ان کے پریوار کے کہیں سارے سدہ سے چناؤں آر گئے لیکن بی ایس پی 10 سیٹوں پر جیتنے میں کامیاب رہی اس کے علاوہ کرنا ٹک میں انہوں نے گھڑ بندن کیا اور وہاں پر بھی بہجن سماعت پارٹی کو ایک سیٹ ملے اس کے علاوہ بیہار میں بھی بی ایس پی نے حالی میں بھی ویدان سبا چناؤں میں اپندر کسوہ کی پارٹی کے ساتھ گھڑ بندن کیا وہاں پر بھی 15 سال بعد میں ان کا خاتہ کھولا پنجاب میں بہجن سماعت پارٹی نے دو بار گھڑ بندن کیا اور اکالی دل کے ساتھ دونوں بار یہ بہجن سماعت پارٹی کا اچھا کاسا فائدہ ملا ساتھ اس کا خاتہ بھی بہجن سماعت پارٹی کے ساتھ کا ویدان سبا میں کھولا یعنی کل ملا کر بات یہ نظر آتی ہے کہ بہجن سماعت پارٹی نے جب جب بھی گھڑ بندن کیا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ انہیں فائدہ نہیں ملا ہے بہجن سماعت پارٹی کو گھڑ بندن کی سرکار fishing اور بہجن سماعت پارٹی نےぎتگ� جن لوگوں کے ساتھ چناؤ لڑا اس میں جوردست فائدہ ہوا حالانکہ بہجان سماعت پارٹی کا گھٹ بندن زیادہ دن کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں چلا بہجان سماعت پارٹی کا گھٹ بندن زیادہ سے زیادہ کچھ سالوں تک چلتا ہے اور اس کے بعد میں وہ گھٹ بندن ٹوٹ جاتا ہے یعنی لمبا کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں چلا 2019 کے لوگ سماعت چناؤ میں جب گھٹ بندن ہوا تھا سپا اور بسپا کا اس دوران کی بات سب سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہجان سماعت پارٹی کے اوپر کتنا فرق پڑے گا کتنا فائدہ ہوگا کتنا اچھا ریجلٹ آئے گا یہ تو چناؤ نتیجوں کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن بہجان سماعت پارٹی کا گھٹ بندن کا بھی انوہو اچھا رہا ہے کیونکہ بہجان سماعت پارٹی کے دیکش مہاوتی جی چار بار مکھے منتری بنی ہے لیکن تین بار وہ گھٹ بندن سے ہی مکھے منتری بنی تھی تو گھٹ بندن کا انوہو بسپ کے لیے اچھا رہا ہے اس کا ووٹ پرتیسر اور شیٹے بھی لگاتار بڑی ہے بھی لیں گے سنوڈین اپٹیوٹوں کی ساتھ اب تک آپ سے لیتے ودہ لائے گیجے کمینٹ کی جو شیئر کرنا پھل تھو